دیکھو نا سب سے بڑا سرمائے یعنی ماں باپ کا جو فریضہ ہے اولاد کے سلسلے میں جو فرض ہے وہ کیا ہے ان کی دینی تربیت کرنا یہ فریضہ ہے ماں باپ اب ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دینی تربیت ان کی فرض ہے اس کی پوری کوشش کریں گھر کا ماحول تعلیمی ادارے کا ماحول اور تیسے لمبر پہ کہ اس بچے کی زندگی میں کیسی بچی آ رہی یا اس بچی کے زندگی میں کیسا بچہ آ رہا جس سے اس کا ایمان محفوظ ہو نا بھائی جس سے اس کی دینداری محفوظ ہو نا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے گھر کی زندگی تعلیمی اداری کی زندگی آگے وفیقہ حیات آپ علیہ السلام فرما کرتے ہیں دنیا دولت دیکھتی ہے حسب نصف دیکھتی ہے فغفر بذات دین کامیاب ہو جاؤ تم دین کا جہور دیکھا کرو دینداری دیکھا کرو اس لئے کہ یہ حسن ڈھل جایا کرتا ہے یہ دولت ہاتھوں کی مہل ہے آج آ کل کئی اور کام کی چیز کیا ہے جو زندگی کے سفر میں کام آئے گی منزل میں بھی کام آئے گی وہ دین کا سکہ ہے وہ دین کا سکہ ہے وہ دین کا جہور ہے اسے دیکھا کرو اسے رشتوں کی بنیاد بناو اور ظہر ہے جب اس چیز کو ہم بنیاد بنائیں گے تو پھر رسم و رواج سے بھی بچنا آسان ہوگا جب دنیا کو ہم بنیاد بنائیں گے نا رشتوں کی تو پھر شکوے شکایت بہت ہوں گے اور پھر کبھی کوئی راضی بھی نہیں ہوگا اور کبھی کوئی مطمئن ہی نہیں ہوگا دے دے کر بھی تھک جائیں گے تب بھی آگے کولے کو مطمئن کرنا مشکل لیکن بنیاد اگر دنیا بنائی دنیا داری کو اگر آپ بنیاد بنائیں گے پھر رسم و رواج کو نہیں ختم کر سکتے اور اگر دینداری کو بنیاد بنائیں گے دینداری ترجیح بنے گی تو پھر آسان ہوگا رسم و رواج سے پاک اس عبادت کا احتمام تو یہ بڑیہ عبادت ہے اللہ ہم سب کے لیے ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے میرے عزیزو ہم دکان پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور فیکٹری میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور زمین پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پیش نظر یہ ہوتا ہے نفع آئے گا کمائی آئے گی کام بنے گا اچھا دکان کی سرمایہ کاری کب تک آپ کو کام آئے گی فیکٹری کی سرمایہ کاری کب تک کام آئے گی کارخانی کی سرمایہ کاری کب تک کام آئے گی لیکن اگر اولاد میں سرمایہ کاری کریں گے اس کا نفع خربوں سال آئے گا بہترین زمین ہیں سرمایہ کاری کی اولاد اس میں سرمایہ کاری کریں گے اس کا نفع خربوں سال آئے گا مزے کریں گے اور اولادیں بھی آپ کو دعائی نہیں آپ قبروں میں جائیں گے آپ کی اولادیں آپ کو نیکیوں کا توفہ بھیجتی رہیں آپ کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے یہ اولادیں آپ کے لئے باعث عزت ہوں گے آپ کے لئے باعث عزت بنیں گی آپ کی دنیا آخرت میں آنکھوں کی ٹھندک بنیں گی اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھندک بنائے اور جو اولادوں کی ذمہ داریاں ماباپ اور ہم پر ہیں اللہ ان کو ادا کرنا ہم سب کیلئے آسان فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين